میں مدھان سبا چناؤ کے مدنظر جنتا کی نبس ٹرٹولنے کے لئے انڈیا نیوز کی ٹیم الگ الگ جگہوں پر جا کر لوگوں سے بات کر رہی ہے جنتا کے من میں کیا ہے ان کے مدعے کیا ہے آئیے چلتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر نمشکار میں ہوں ناس پٹیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور اب اس وقت موجود ہے پردیش کی آردھیک راز ذہنی دیش کا سب سے سوچ چھر جی ہاں انڈور میں جو کی اپنے کھان پان کے لئے بھی کافی پرسید ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں انڈور کے چھپن دکان میں جہاں پر ہم آپ دکھائیں گے آپ کو قصہ کورسی کا اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ہمارے کئی سارے یوہ ساتھی ہم یوہ ساتھی سے یہاں پر چرچہ کریں گے ان کا کیا کہنا ہے مدعے پردیش کے ویدان سبا چناؤں کو لے کر ساتھی کیا سوچ ہے ان کی راز نیتاؤں کو لے کر کیا چاہتا ہے آج کا یوہ پہلے کئی ایسے یوہ ہے جو پہلی بار کریں گے ووٹ کیا سوچ ہے یوہوں کی تو ہم چلتے چلی شروعات کرتے ہیں ہمارا خاص کارکرم قصہ کورسی کا مدعے پردیش میں ویدان سبا چناؤں ہے چناؤں کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں کہنا چاہوں گا چناؤں ہے چناؤں اچھی باتیں ہر بار آتے ہیں لیکن جو بادے جو یہ نیتا کر کے جاتے ہیں وہ بادے اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک لائن ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوٹ جت میں دتنا ضرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پریوگات بک سکشا پہ کام ہونا چاہیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہر شیطر میں سکشا کی ضرورت ہے اور ہر شیطر میں سب کا آدھار سکشا ہی ہے اس لئے شکشا کی ڈیو رکھی جانی چاہیے اور نیتاؤں کو ایسی اندھ بھکتی نہیں کرنی چاہیے نیتا فاجلی جی کا ایک شیر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا بہت اچھی بات کہیں انہوں نے شکشا کو لے کر کہا ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیا آپ پہلی بار ووٹ ڈالیں گے آپ ڈال چکی ہیں پہلی بار ووٹ ڈالنے جائیں گی کیا رہے گا آپ کے ذہن میں کیا سوچ کر آپ ووٹ ڈالیں گی دیکھیں سب سے پہلے تو 18 سال سے بی جے پی چل رہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مجبوت وپکش ہونا بہت ضروری ہے سرکار دیش مطلب دیش میں بھی اور پردیش میں بھی تو جس کے کارنٹ جو کرنٹ میں جو سرکار ہے وہ بھی اور زیادہ کام کرے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اگر میں ووٹ کر رہی ہوں میں یوت ہوں تو میں ضرور چاہوں گی کی سکشا میں ڈیولپمنٹ ہو میں چاہوں گی مہنگائی کم ہو اور میں یہ چاہوں گی کی سب کا وکاس ہو سب کا وکاس ہو مہنگائی کم ہو یہ ہے آج کے یوہاں کی سوچ کیا آپ پہلی بار ووٹ ڈالیں گے یا ڈال چکے ہیں جی ہاں میں بھی پہلی بار ووٹ ڈالوں گا کیا سوچتے ہیں آج کی راجنیتی کے بارے میں اور پہلی بار جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کیا سوچیں گے کیا بی جے پی پردیشی کو دیکھیں گے کاؤنگریس کو دیکھیں گے یا چہرے کو کسی کے پٹیکولر دیکھ کر آپ ووٹ دیں گے جس پرکار میں پہلی بار ووٹ دے رہا ہوں میں ایک سٹوڈینٹ ہوں ایک میڈیل کا سٹوڈینٹ تو مطلب میں تو سب سے پہلے اپنے ایریے کی اپنے پردیش کی شکشہ کے بارے میں سوچوں گا ملاب ابھی تک جو مددی پردیش میں بھاشپا نے کام کر رہا ہے وہ کابیلی تاریف کام ہے ہر جگہوں پہ بہت بڑیہ سکشہ ہے ہر جگہ سب اچھی چیز ہو رہی ہے ملاب بھاشپا اچھا کام کر رہی ہے تو شیورا سنگھ چوان ہی شاید اس بار واپس ہے ان کی یہ سوچ ہے کہ بھاشپا اچھا کام کر رہی اور بھی کئی ہوا ہے مددی پردیش کی راجنیتی کو لے کر کیا سوچتی ہی آپ مددی پردیش میں جو اتنے بلاتکار کے کیس بڑھ رہے ہیں جیسے کہ حال ہی میں ہوا کیس ابھی اجھین میں سرکار بولتی ہے کہ اس پر دھیان دیتے ہیں لیکن میرے مطابق اتنا دھیان نہیں دیا جاتا ہے تو اس پر اور گوھر کیا جائے کیونکہ یہ بہت دیش کی لڑکیوں کی بات ہے اور اسی کے کارن بہت سارے پریواد والے اپنی لڑکیوں کو آگے نہیں بھیجتے ہیں لیکن اگر یہ بند ہوگا تو ہر لڑکی سرکشت ہوگی جیسے میں ہندور آئی کیونکہ یہ شہر بہت سرکشت ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ مددی پردیش اس پر لڑکیوں کی سیفٹی پر زیادہ سے زیادہ دھیان دے مہلا سرکشا کی بھی انہوں نے بات کری ہے اور بھی ہمارے ساتھ یوہاں ان سے بات کریں گے جیسے مددی پردیش میں چناؤ ہے آپ کو کہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ جو مہلا پرتیاشی ہے وہ ان کی سنکھیا بہت ہی کم ہے پہلا جو پرتیاشی ہے ان کی بہت ہی سنکھیا کم ہے تو میں اس پر یہ بولنا چاہوں گی کہ جتنے سے جتنے لوگ ہو سکے انہیں جاگ روک کریں مطلب اپنے اپنے right to vote سب کا ادھکار ہے سب کو vote دینا چاہیے اپنا صحیح نیتا چنو تاکہ دیش کا اچھے سی development تو میری سب سے پہلے مطلب گزارش ہے کہ وہ اس education system کو جتنا improve کر سکے اتنے زیادہ زیادہ improve کریں یہ ہے یہ آج کی یووہوں کی سوچ جن کا یہی کہنا ہے کہ نیتا ایسا ہو جو کی سب ہی کا وکاس کرے مطلب دیش میں چناؤں ہے راجنیتی ہے آپ یوہ ہیں کیا سوچ رکھتی ہیں یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ابھی ویدان سبح چناؤں آ رہے ہیں تو جنتا کسے چنے گی کیونکہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ جو vote کی hair پہ اور ہوئی تھی تو اب دیکھنے آگے کیا ہوتا ہے تو وہی سوچ ہے تو یہ یوہ کی سوچ ہے کہ جو ہمارا vote ہے ہم جو vote دیتے ہیں اس کی قیمت نیتا بلکل پہچان ہے ساتھی چھپن دکان ہے چھپن کا جو جائکہ ہے وہ بھی یہاں کے لوگوں کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے جو چھپن کا جائکہ ہے وہ یہاں کمی ہوتا ہے مطلب دیش میں چناؤں ہے اور ساتھی ہم بات کر رہے ہیں چناؤی جائکوں کی تو کیا کہیں گی دونوں ہی جائکیں ایک ساتھ ہیں بھی ہم چھپن پر بھی ہیں اور چناؤی جائکہ بھی ہے میں لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں کو کیسا نیتا چاہیے میں کو ایسا نیتا چاہیے جو educated ہو ابھی اپنے دیش میں 50% کے آسپاس کے نیتا uneducated ہے اب uneducated نیتا کیسے دیش کو چلائیں گے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ایسے نیتا کو vote کریں جو educated ہو تاکہ وہ education کی اہمیت کو اور اچھے سمجھے بہت اچھی بات کریں ہماری اس نیوہ ساتھی نے کہ جس طرح سے شکشہ ہم جب لوکری لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہر جگہ الگ الگ qualification ہوتی ہے تو پھر نیتا کے لیے بھی انیواریاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے شکشہ اور بھی یوہ ساتھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں پولٹکس کو لے کر ان کی کیا رہا ہے مدیپردیش کی راجنیتی کو لے کر کیا رہا ہے راجنیتا کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گی میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتا ہیں کہ ان کے ووٹ ڈالنے سے کیا ہی ہو جائے گا تو میں ان کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے وہ آپ کا decision ہے اگر آپ کو ووٹ نہ بھی دینا ہے تو آپ نوٹا پر ووٹ دے سکتے ہیں نوٹا یعنی none of the above مطلب آپ کسی کو ووٹ نہیں دے رہے مطلب آپ کا ووٹ استعمال مارا ہے وہ ویس نہیں ہو رہا ہے تو اپنا مددان زیادہ سے زیادہ کر کے آپ سرکار بنا بھی سکتے ہیں اور سرکار گرا بھی سکتے ہیں تو یہ سب آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں بلکل نوٹا کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو جو نہیں پسند ہے تو یوہوں کا یہ بھی ایک الگ سوچے کہ جو نیتا نہیں ہے تو نوٹا بھی ہونا چاہیے ایک اور یوہ ساتھی ہیں ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی رازنیتی کو لے کر کیا رہا ہے آج کل جو چل رہا ہے وہ سب جاتی اور دھرم کے نام پر چل رہا ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ مندیر یا مسجد یا مجار سب اچھا ہے پر بے روزگاری سب سے بڑی سمجھا ہے اس لئے بے روزگاری پر دھیان دیا جائے مطلب یوہوں کیلئے نہیں نہیں ویکن سے نکالی جائے روزگار بڑھایا جائے کیونکہ آج کل کے یوہوں اتنا پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے ان کی پڑھائی تو ویشٹ ہی اس لئے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ روزگار کو بڑھایا جائے روزگار کے زیادہ سے زیادہ اوسر ہونا چاہیے ساتھ ہی ہم اور بھی یوہوں سے یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ راز نیتا آتے ہیں بکاس کی بات کرتے ہیں ہمیں اچھا کہ ہم پورے جو بھی وادے کر کے جارے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نیتا اپنے جو وادے وہ پورا کرتے ہیں نہیں میں سب بولنا چاہوں گی کہ جیسے کہ اپنے راج جی کو دیکھتے ہوئے جیسے بے روزگاری جو زیادہ بڑھ رہی ہے اور کاسٹ ریزرویشنز زیادہ رہتے جیسے سٹی ایسی او بی سی جنرل تو جو بے روزگارے ان کو بھی نوکری ملے وہ جل سے جل ویکنسیز نکالے اور وہ نوکری پائیں تاکہ یہ جو اپنا راجے وہ بھی اچھا چل سکے سارے لوگ جو ہے وہ مطلب مدی پردیش کی نوکری وغیرہ میں جا سکے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی ادھکان شیواؤں کا یہی کہنا ہے کہ روزگار کی ضرورت ہے اور انہیں روزگار چاہیے اور ادھکان شیواؤں کا یہی کہنا ہے اور بھی ساتھی ان کا کیا ہے آپ پہلی بار ووٹ ڈالیں گی کیا سوچ رہے گی آپ کی ووٹ ڈالنے کے تائم میری سوچ یہی رہے گی کہ سب سے پہلے جو ابھی سرکار نے کام کیا ہے تب ہی اتنا اندورڈ ڈیبلپ ہوا ہے اگر سرکار نہیں کام کرتی تو اندورڈ ڈیبلپ نہیں ہوتا اور میں سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ووٹنگ ڈے کو کہیں نہ کہیں شاپنگ ڈے مانیں گے کہیں نہ کہیں ریسٹ کرنے کا ڈے مانیں گے تو میں انسا ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ووٹ ڈایا نہ کریں آپ بھلے نوٹا میں ووٹ دیں پر اپنا ووٹ دیں آپ اپنے پسندیدہ نیتا کو ووٹ دیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جاتی کے بیسس پہ ووٹ نہ دیں آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو پورے دیش کا کلیان کریں گے اور جو وومین ایمپاورمنٹ میں کام کریں گے جو سڑکے بنائیں گے جو گریبوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لائیں گے آپ پلیز ان کو ووٹ دیں میں یہ بولنا چاہتی تو یہ ہے یواؤ کی جاگروک والی سوچ کہ آپ جاتی دھرم کو نہیں ایسے ویکتیت وہ کو دیں جو کی وکاس کی بات کریں آپ کیا کہیں گی رازنیتی کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں مدیپردیش میں ویکاس ہو رہا ہے ویکاس تو بلکل ہو رہا ہے بس میرا ایک یہی پوائنٹ آف یو کہ جو کرپشن ہے وہ کہیں نہ کہیں بلکل کم نہیں ہو رہا ہے ہر جگہ پولٹیکس ہو رہی ہے کسی کوئی بھی اگر کیس وغیرہ ہوتے تو اس میں اگر ینگ پرسن ہے تو اسے کچھ بھی پنیشمنٹ نہیں ملتی دو منٹ میں وہ جیل سے بہار ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہم ینگ سپیشلی گرلز کو اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس چیز میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وہ بلکل کم نہیں ہو رہا ہے کرپشن یہ یوہوں کی سوچ ہے الگ الگ مدوں کو لے کر جنہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر شیئر کری اور بھی بات کر لیتے ہیں یوہوں سے کہ ان کا رازنیتی کو لے کر کیا کہنا ہے کی کانگریس اور بیجے بی پارٹی کو لے کر ان کی کیا رہا ہے کیا رہا ہے آپ پولٹکس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے میرا نام عمد ہے اگر میں پولٹکس کی بات کروں تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ پہلے تو جاتی بات پر بوٹ نہ دیں دوسری چیز کسی بھی پارٹی سے کئی یادہ بہتر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چھتر میں کون بیکتی کھڑا ہوا ہے وہ بیکتی کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی ایڈیوکیسن کولیفیکیسن کیا ہے کیا وہ آپ کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں پھر اپنے پریبار کے لیے دیکھیں پھر اپنے آس پاس اور پھر اپنے دیش کے لیے دیکھیں کسی بھی پارٹی اس طریقے سے بہت نہ دیں کہ اگر میں بی جے پی سپورٹ کیونکہ ہو سکتا ہے بی جے پی میں آپ کے جو سوسائیٹی سے وہ اچھا بیکتی ہو بٹ اس کے اوپر ہے جو خراب بیکتی ہو تو آپ کوسس کریں جو آپ کے لیے اچھا کام کر رہا ہے جو ایڈیوکیسن اچھی ہے آپ ایسے بیکتی کو دیکھیں جس میں میں نہ بی جے پی سپورٹر ہوں نہ میں کانگریس سپورٹر ہوں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے تو آپ نوٹا میں ووٹ دیں سب سے بڑی ہے کسی غلط آدمی کو ووٹ دینے سے اچھا ہے آپ جسے بھی ووٹ دیں صحیح ویکتی کو دیں تاکہ وہ آپ کا وکاس کر سکے آپ سے بھی ایک بار ایک بات یہ جاننا چاہوں گی میں جیسے ہم نے زائکوں کی بات کریں اندور شہر زائکوں کا ہے اور ابھی اندور میں ہم چناؤی تڑکا بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نیتا بول رہے ہیں کہ ہم سارے وکاس کاریے کر دیں گے ہم وادے کر دیں گے جب نیتا آتے ہیں بولتے ہیں تو اپنے وادے پورا کر پاتے ہیں نہیں بلکل نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان میں سچارٹنگ میں جیتنے کا جوش رہتا ہے کہ ہاں ہم کریں گے کیونکہ وہ جیتنے کے لیے بولتے ہیں جندہ کو بہا ملتب ان کے بھاو کو مطلب وہ کرتے ہیں کہ ہاں دارو باتیں گے نوٹ باتیں گے ساریاں باتیں گے لیکن وہ ایسا کرتے ہیں جب وہ جیت جاتے ہیں نیتا تو بس پرکتی چلوئی ہونا چاہی جو دیش کی پرکتی کر رہے ہیں یہ ہی ہونا چاہیے نیتا تو اور اس آدھار پر دیکھا جایا ہے تو بیجے پی اچھے پرکتی کر رہی ہے سب کو دیکھ رہا ہے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے پہلے اندور کیا تھا اور آج اندور کیا ہے اس میں پتا نہیں کہ آوشکتہ نہیں ہے بیس سال سے جو انہوں نے اندور پرکتی کر رہا میٹرو تک پہنچ گیا ہے آنے اس بار اور موقع ملد اور آگے جائیں گے کانگریس پرکتی نہیں کرتی اگر کرتی تو ستر سال میں پھر یہ بیجے پی کو بیس سال میں نہیں کرنا پڑتا اگر انہیں ستر سال میں پرکتی کری ہوتی تو یہ بیس سال میں ان کو نہیں کرنا پڑتی پرکتی ہم لوگوں نے یوہوں کی بھی سوچ جانی ہم نے کی یوہوں کا کیا کہنا تھا پورے معاملے کو لے کر تو یوہوں کا یہی فوکس سے زیادہ تر کئی جو ایسے یوہ ساتھی تھے جو پہلی بار متدان کریں گے انہیں اپنے متد کا ادھیکار بھی پتا ہے انہیں یہ روکے ایسے جو جولنت مددہ ہے انہیں اس کے بارے بھی بھی جان کری ہے انہیں یہی کہنا ہے کہ پردیش میں بہتر وکاس ہونا چاہیے یوہوں کو روزگار ملنا چاہیے سواستے کے شیطر میں شکشہ کے شیطر میں بھی کام ہونا بہت جروری ہے ساتھی وہ اپنا قیمتی ووٹ جس نیتا کو دے رہے ہیں وہ وکاس ہونا چاہیے نیتا کو پڑا لکھا ہونا چاہیے نیتا کو پرادی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے ان دور کے یوہوں کی سوچ یوہوں کا یہی کہنا ہے کہ انہیں پردیش میں وکاس چاہیے انہیں روزگار چاہیے تو پردیش کی آرثی کرازدھانی اور سب سے سوچ شہر ان دور سے قصہ کورسی کے لیے بھی اتنا ہی ہم پھر صاحب سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے نمشکار انڈیا نیوز کے لیے میں ناس پٹیل اور آئیے اب دیکھنے ہیں راستان کے بانسور ویدان سبا سے گرام سبا میں لوگوں کا ویدان سبا میں مددان کروگے کس سے زیادہ اس آپ سے کروگے کیسا آپ کو پرتیکسی چاہیے کیا بانسور میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا بانسور میں تو وہ ہی رہے گی شکنز رائی شکونتلا راہو تین ایسے کیا وکاس کاری کروائے بڑیا کام کر رہے ہیں کہ لو سرکار کی بڑیا کام ہو رہا ہے تو لگاتار بانسور میں جیسے بتا رہے ہیں پرتیکسی بھی آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں کہ بانسور میں دس سالوں میں جتنا کرائم بڑھا ہے جتنا برشتہ چار بڑھا ہے اس طرح کے جو آروپ لگا رہے ہیں یہ کہاں تک سے ایک دوسرے پر ایسے لگاتے رہے تھے بلکل ابھی انکر جی نے بتایا کہ ابھی بانسور میں بکاس کیا ہے وہ ہی بدائک چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یوہ ساتھی بھی ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی وار آپ کا مونڈ کیا رہے گا آپ کی وار دس سال میں کچھ نیا بدلاو ہوگا اور نیا چہرہ آپ کے سامنے آئے گا جو دس سال میں نہیں ہوا جو آپ کی وار جن پانچ سالوں میں ضرور ہوگا اور ہم ہمیں نانپور میں میں ہوں تو یہاں کی جنتہ سے مجھے احساس ہوا ہے کہ پوری جنتہ ایک نیا چہرہ چاری ہے جو نیشوارت اور اپنی سہب آؤنا سے کام کرے گا اور جو درب ہے جو مارکر میں فیلا ہویا ان سے سٹکارہ ملے گا پرساسن بھی جنتہ کی سیوہ میں رہے گا بلکل ہمارے ساتھ اور یوہ ساتھی ہیں لوگوں میں ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا اس بات جنتہ کا مونڈ بدان سبا کو چناؤں کو لے کر کیا ہے ڈاکٹر شاہب ہے فائنل ہے ایک طرفہ جیت ہے ڈاکٹر شاہب کی کون ڈاکٹر شاہب ہے ڈاکٹر رہتا سرمازی کس پارٹی سے کھڑے ہیں وہ آجات سماد پارٹی بھی مارمی سے کھڑے ان میں ایسا کیا تھا جو آپ جو اس کے سمرتھر میں نہیں ان سے امید ہے نیتا جی وہ کام کروا سکتے آج بھی کروا سکتے وہ سرکار ہو کبھی بھی کام کروا سکتے ہو وہ خود ہی سرکار لوگوں کا کہیں اس بار ویدان سبا میں کہیں بریورتن دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے ساتھ اور یواز آتی ہیں کیا اس ویدان سبا میں لوگوں کا ویدان سبا چناؤں کے لے کر کیا مت رہے گا کس اور آپ دے رہے گا لوگوں یہ چاہتے ہیں ویدان سبا میں سانتی رہے لوٹ خوش نہیں ہو اور ویقاس کے کاریہ ہوں گے جو ان میں سب میں سے ایک ہی کنڈیڈیٹ دیکھتا ہے ڈاکٹر رویتاس کمار سرما سکونتلا کے سمر تک اور سکونتلا ہر جہاں بھی سبا کرتے تو وہاں کہتے کہ میں ستر سالوں میں بانسور میں اتنی ویقاس کی گنگا باہی ہے تو آپ کہے کہ ایک طرف ویقاس ہوا ہی نہیں ہے ایسا کوئی کام ویقاس ہوا آپ بتا دو جو ویقاس ہوا ہے میڈم دوسری بات ہاں منتری صاحبہ کے کاریکال میں ایک چیز کا ویقاس ہو گنڈا گردی کا سارے ریکوڈ ستر سال گنڈا بلکل آروپ تو لگا ہے برشت اچاری اور اس طرح کی جو کریم کی جو چھتر میں جو کریم بڑھا ہے اس کو لے کر بھی یو آم میں ہمارے ساتھ اور یو آتی ہیں کیا اس بار ویدان سوا میں لوگوں کا مون کیا رہے گا کس آدار پر ووٹ کرے ویدان سوا ہم سب چاہتے سرو سماج کو جو پردنیت کر سکے اور یہاں وکاس کر سکے سب 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 بڑی پنچائت ہے پیچھے ندی اندر بھینکر گندگی ہے کہ آپ پاس سے نکل بھی نہیں چاہتے نیتاؤ کا دھیان اس قدر بلکل بھی ہم نے جان کی بہت کوش کی کی کتنے وکاس ہوئے کتنے نہیں ہو کتنے عدور رہے اس چیز کو لے کر آپ کا منا ہے اس ویدان سوا چناؤ اگر ان کے وکاس کاریوں کی بات کی جائے نا تو ان کے کاری 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 میک سوا ہے ماتر گندگردی کا سریعام گوڑی کاری اپنے ویدان سوا چیتر کو بہت آگے لے کے آئے تے اور ہم امید کرتے ہیں سمجھ ویدان سوا چیتر ہی امید کرتا ہے جہاں تک میں سمجھ ہوں آج باقی باقی بکاست ہوا ہے جیسے جی یا کاری کھل گا تیر کھل گئی کیا بکاست نہیں ہوا یہ ہے کرائیم جرور تھوڑا بڑا ہے اس کو تو ہم بھی نکار نہیں سکتے باقی ہم کے ملو راج سرکار کی جو نیتیاں ان پر ہم بوٹ کرے آنکل میں آپ سے بات کرائیم ساتھ اور یو آتی ہیں کیا یہ تو بول چکے ہیں بلکل ہمارے ساتھ ایک سیکھن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ابھی تاو جی نے بتا کہ روڑے بن گئی وکاس ہو ہے ڈبلیم میں ٹھوڑی کرائیم کی رشتی ضرور تھوڑی بڑی ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے سار جی اس میں کیا ہے کہ سیٹی جو نزدیکی ہے ان کا تو بکاس تھوڑا بھو سی بھی ہو رہا ہے سارے اورے گاؤں میں ڈاڑی میں جا کے دیو آج کو راستہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے راستہ نہیں ہے دو منتری ہے جو یو مانو پھوڑ بج ہوگا دس سال سے یو مانو کانٹے بگت رہی ہے اس بڑے میں یہ جوانی آگئی جو جنت نے طاقت دی یہ بلا کرے گا یو آگ کہیں اس چیز کو لے کر آکروش بیاد سرکار کے دوارہ کام نہیں کروائے گئے روڈوں کے حالت